لگاری بلوچ قبیلہ پاکستان کے سب سے بڑے قبائل میں سے ایک ہے لگاری قبیلہ رن قبیلے کی ایک شاخ ہے جو علیپو شام سے حجرت کر کے آئے سولوی صدی میں لگاری برخان پلوچستان سے جنوبی پنجاب میں حجرت کر کے آئے جہاں ان کا راج تھا پندرہ سو چپن میں میر چاکر اور میر رندو خان لگاری نے مغل شہنشاہ کا ساتھ دیا ہمایوں کی مدد کرنے کے بعد واپسی کے راستے پر میر رندو خان چوٹی پر قیام کیا اور وہ علاقہ فتح کر لیا سترہ سو بہتر میں لگاری قبیلے کی تالپور شاخ نے سندھ حجرت کی اور اپنی سلطنت قائم کی انہوں نے سندھ کو یکجہ کیا اور جغرافیائی حدود قائم کی سلطنت تالپور میں نواب ولی محمد لگاری نے سندھ پر راج کیا اٹھارہ سو پندرہ میں نواب اف بہولپور نے سردار محمد خان لگاری کے قزن رحیم خان لگاری کو رحیم آباد میں زمین نوازی اٹھارویں صدی کے اختتام کے دوران سردار جمال خان لگاری نے کاشتکاری کے لیے نہری نظام بنوایا ڈیراغازی خان کے ڈیپیٹی کمیشنر سر روبرٹ سینڈمن کی مدد سے انگریزوں سے صلاح کے لیے اقدام اٹھائیں اٹھارہ سو چینوے میں سردار جمال خان لگاری اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے قبیلے کے سردار بن گئے ان کے چچا سردار دگے خان ان کے سرپرست ہو گئے اپنی بگ پوشی کے فوراں بعد انہوں نے چوٹی کے پہلے مدرسے کو ایک میڈل سکول میں تبدیل کر دیا بیسویں صدی کے دوران سردار جمال خان لگاری کے اس راہ پر انگریزوں نے فورٹ منروگ کو ہل سٹیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری دی جمال خان لگاری نے قبائلی زمین کے قوانین کو ختم کیا اور اسلامی وراثت کے قوانین لاغو کیے پانچ اپریل 1937 کو انہوں نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے پہلے سیشن کی صدارت کی انہوں نے اپنے ذلے کے لیے جائدادی قوانین تبدیل کیے جس سے خواتین کو جائداد میں حصتاری ملی سردار فاروق خان لگاری کے والد نواب محمد خان لگاری 1949 سے 1905 تک پنجاب حکومت میں وزیر رہے 1955 میں نواب محمد خان لگاری نے ڈیرہ غازی خان کنال کی تعمیر کی منظوری دلوائی انہوں نے توسہ بیراج کی تعمیر بھی کروائی جس نے توسہ شریف سے ہیڈ زیرو تک اور پھر اس کے بعد داجل اور جامپور تقسیم ہوا انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر ہسپتال بھی تعمیر کروایا نواب محمد خان لگاری نے نشترب ہسپٹل ملتان کی بھی بنیاد رکھی بلوچ لگاری قبیلے کے اگلے سربراہ سردار فاروق لگاری تھے جو 1993 میں پاکستان کے آٹھ میں صدر منتخب ہوئے وہ پہلے بلوچی تھے جنہوں نے یہ عہدہ سمالا انہوں نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج سے حاصل کی جس میں ان کو ریواز میٹل سے نوازا گیا سردار فاروق لگاری آکسفورڈ یونیویسٹی بلوز پولو کلپ کے میمبر بھی رہے آکسفورڈ میں ان کو اپنی تعلیمی کارکردہی پر سراہا گیا 1988 میں سردار فاروق لگاری وزیر پانی و بزلی منتخب ہوئے اس دور میں انہوں نے کئی طرح کیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جن کے ذریعے اسماندہ علاقوں میں پانی اور بزلی کے وسائل دیرہ غزی خان اور قریبی ازلا تک پہنچے انہوں نے ہیومن رائٹس ہیلائنس پاکستان اور فارٹا ریفارمز کی بنیاد رکھی جس سے لوگوں کو حق ارائی دہی ملا سردار فاروق لگاری فلسطین کے پرزور حامی تھے اور ان کے یاسر عرفات کے ساتھ قریبی تعلقات تھے سردار فاروق لگاری کے متاہدہ عرب امارات کے شیخ زائد اور سعودی فرماروہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے جو 1997 میں OIC سامٹ کے دوران پاکستان کا دورہ کر رہے تھے ان کی سب سے مشہور کابشوں میں ڈیرہ غازی خان ائرپورٹ ڈیرہ غازی خان میں سوئی گیس اور نیو ویشن سمیت کئی سکولز کی تعمیر شامل ہیں انہوں نے دیہات میں آبی نکاسی کا نظام بنوایا جس سے ہزاروں ایکڑ زمین کی آب پاشی ہوتی ہے اور علاقے میں خربت کم ہوئی سردار فاروق احمد خان لگاری کی 2010 میں وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سردار جمال خان لگاری پلوس لگاری کے بھی لیگے 27 سربرا بنے سردار جمال خان لگاری سینیٹر رہے اور ایک کامیاب سیاسی کریئر گزارا سردار جمال خان لگاری قومی سطح پر بولنگ، ہینڈ گن شوٹنگ اور لانگ رینج شوٹنگ میں اوارڈ حاصل کر چکے ہیں سردار جمال خان لگاری ایک شکاری بھی ہے اور ڈیرہ غازی خان میں موجود جنگ لیہیات کی رکفالی کے لیے کئی اقدامات بھی لے چکے ہیں انہیں حالی میں پاکستان کے کامیاب ترین وائلہ فیٹوگرفرز میں جانا کیا ہے انیس سو ستانوے میں سردار عویس خان لگاری آزاد امیدوار کی حیثیت سے پنجاب میں صوبائی نشست چیدے وہ پچھ سال کی عمر میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے کم عمر ایم پی اے منتخب ہوئے وہ سب سے کم عمر وفاقی وزیرے پر آئے انفورمیشن ٹکنالوجی بھی ہے انہوں نے ٹکنالوجی انڈسٹری میں نوکریاں پیدا کرنے کے لیے آئی سی ٹی اور آر ڈی اور یونیورسل فنڈ جیسے منصوبوں کا قیام کیا دوہزار پانچ میں اپنی کامیاب سیلیلور پالیسیز کی وجہ سے انہیں بارسلونہ میں بیسٹ آئی ٹی اور ٹیلی کام پالیسی کے جی ایس ایم اے اوارڈ سے نوازا گیا پی ٹی سی ال کی نشکاری میں ان کا مرکزی کردار تھا جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت نے اربوں روپے کا منافع کیا نشکاری کے وجہ سے پی ٹی سی ال کے ستائیس فیصدے سے بیش دیئے گئے جس سے پی ٹی سی ال بی آئی اے اور سٹیل میل کی دھرہ خسارے میں جانے سے بچ گیا فورن افیرز کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن کی حیثیت سے انہوں نے پارلیمنٹ اور اکیڈیمیا کے پیچ نس جیسے اداروں کی تحقیقات کے ذریعے رابطہ قائم کیا پاور منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے روشن پاکستان اپلیکیشن بنائی جس سے سارفین کے بجلی کے پل اور پرامی کو شفاف بنایا جا سکے انہوں نے مستقبل کے منصوبوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیٹ میٹرنگ سسٹم اور نیشنل الیکچسٹی پلان کی پنیاد رکھی جس سے بجلی سارفین کے لیے سہولیات کا نیا میار قائم ہوا ذاتی حیثیت میں انہوں نے انٹرسٹری مایکرو کریڈٹ فسیلیٹی اور دیگر تعلیمی اور طبی سہولیات کی لغاری ٹرسٹ کے ذریعے بنیاد رکھی فریال لگاری سابق صدر فاروق لگاری کی سب سے بڑی صاحب زادی ہیں انہوں نے دوہزار سترہ میں آکسفورٹ یونیویسٹی سے موڈرن ساؤھ ایجن سٹارٹیز میں ایمفل کیا اور ابھی وہ پولیٹیکل جیوگریفی میں آکسفورٹ سے ڈیفل کر رہی ہیں اس سے پہلے فریال لگاری دوبائی کے گلف ریسرچ انسٹیوٹ میں پولیٹیکل اور سیکیورٹی آنلیسٹ کے طور پر کام کر چکی ہیں وہ خلیش ٹائمز میں ایڈیٹر اور گلف نیوز میں ڈیپیٹی اپنین ایڈیٹر رہ چکی ہیں محمود خان لگاری پاکستان تحریک کے لیے اپنی جدو جہد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ان کو تحریک پاکستان کا حامی ہونے کی وجہ سے سیالکورٹ جیل میں قید بھی کیا گیا عطا محمد لگاری گرائیس چیرچ آکسفورڈ سے تعلیمی آفتہ تھے اور سیول سروس کا انتخاب کرنے کے لیے وطن لوٹے وہ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پہلے بلوچ آئی سی ایس افسر اور انیس سو سنتالیس پارٹیشن کے دوران ریفیجی کمیشنر تائنات تھے محمد محسن خان لگاری پنجاب سے واحد آزاد منتخب سینیٹر رہ چکے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اپاشی کے حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں سردار رحیم خان لگاری 1948 سے 1954 تک بہاولپور ریاست کے آئی جی رہے فیاض احمد لگاری نے 2012 سے 2013 آئی جی پولیس سندھ 2013 میں ڈی جی ایف آئی ہے اور 2013 سے 2014 آئی جی پولیس سندھ رہے میجر حسنین لگاری نے پاکستان آبی میں 25 برس سرف کیا اور سیاچین گلیشئر پر دنیا کی سب سے بلان پوسٹ 21,500 فٹ پر قائم کی جس کو لگاری پوسٹ کہا جاتا ہے نور لگاری نوے کی دہائی میں پانچ سال تک انٹیلیجنس بیورو کی ڈیریکٹر ہے انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے چیرمن کے طور پر بھی فرائز انجام دیا ائر وائز مارشل مشتاق احمد خان لگاری نے 1956 میں اور 1971 کی جنگ میں فائٹر پائلٹ کے طور پر اپنا فرض نبھائے نادر لگاری نے سندھ میں لگاری قبائل کو یکچا کیا اور انہوں نے سکھر میں کونسٹیونسی بنائی جس کے ذریعے وہ وزیر اپاشی بنے نام دلوں پر لکھے جاتے ہیں قدبوں پر نہیں ایک شخص کی مراس اس کی رنگ نسل سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور اس کے کام سے ہوتی ہے